مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی یعنی جب پورا ڈوب جائے طلوع میں تو اتنے کنارہ نظر آئے تو یہاں یہ نہیں کہ آدھا ڈوب ہے تو نماز شروع کر جب پورا سورج نظر نہ آئے پھر غروب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن کنارہ ڈوب ہے تو اصل کا وقت ختم ہو اصل وقت تو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے یلو ہونے سے پہلے لیکن اگر کسی نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو ایک رکعت ہو گئی پورا ڈوبنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب تم مغرب کی آزان دو تو سورج کے ساتھ ہی جلدی دے دیا کرو یعنی غروب ہونے کے ساتھ ہی سلمہ بن اقویٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا ٹھیک ہے بالکل چھپ جاتا یہ مطلب ہے اول وقت اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے یعنی مغرب بھی اتنی جلدی شروع کرتے کہ جب پڑھ چکتے تو بھی بھی روشنی باقی ہوتی تھی پورا اندھیرہ نہیں ہوتا تھا سمجھائیں؟ دوبارہ حدیث سنیے اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو ابھی بھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے یعنی تیر چلایا وہ جا رہا ہے پتہ ہے کہاں گر ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی جگہ ہمارے ہاتھ جب صورت غروب ہوتا ہے اچھی بڑی روشنی ہوتی ہے خاص طرح پر کینیڈا میں بلی نوٹ کے صورت غروب ہو چکا ہے لیکن روشنی ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ابھی اندھیرہ نہیں ہوا ابھی نہیں ٹائم ہوا نہیں غروب ہوتے ہی شروع کر دیں جب غروب ہوتے ہی شروع کریں گے سلام پھیریں گے اگر آپ نے کرٹن نہیں ابھی اپنے ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آسمان اچھی بڑی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی یہ اول وقت ہے آخری وقت کیا ہے مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو یعنی وہ پنکش ٹرڈش اورنجش شیڈ نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے مغرب کو لیٹ نہ پڑھنا یزید بن ابی حبیب مرسد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے وہ سفر جہاد میں تھے اور اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر پر حاکم تھے تو اقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان سے کہا اے اقبہ یہ کیسی نماز ہے اقبہ نے کہا ہم کام میں مشغول تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں ستاروں کے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لے گی تو امت خیر اور بلائی پر رہے گی دیکھیں ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ نماز کا صحیح نہ پڑھنا وقت پڑھنا پڑھنا اور بہت سے مسائل کا حل نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے پر پڑھنا احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے نگاہوں کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت نمازوں کی حفاظت اللہ صلواتہم یحافظون حافظو علیہ الصلوات والصلاة الوسطا تو اگر تم ان احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا لیکن ہم اپنی پرائیوٹ لائف میں وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہمارا دل چاہتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں پھر کیوں ہم پہ مشکل آ رہی ہے جہاں خرابی نظر آئے نا کوئی زندگی پر پرابلم نظر آئے تو فوراں نماز کی طرح دیان دیں ابھی بھی آپ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا تو ابھی عادت میں لانا اس کو مشکل ہے ابھی یہ مجھے چٹ لے کے رکھئے کسی نے کہ ابھی تک قیام میں ہاتھ صحیح طرح سینے پر نہیں باندھے جا رہے ہیں باندھ کے دکھائی سینے پر ابھی تو صحیح نظر آنے ہیں کسی کسی کا نیچے ہے دیکھیں سینہ کہاں ہے یہ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے آپ کہیں گے میرے سینے میں درد ہیں یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھیں کیونکہ درد نیچے رکھیں کمفٹیبل ہو جاتے ہیں اوپر رکھیں تو تھوڑے سی افرٹ لگتی ہے اٹھا کر رکھنے پڑتے ہیں تھوڑا کندے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت سا فرق پڑ جاتا ہے نماز رکو میں جب ہم نیچے کرتے ہیں میں تو ابھی تک ہی پریکٹس کر رہی ہوں کہ جب رکو کروں تو بازو تانت کی طرح ہوں خم نہیں ہونا چاہیے ان میں ہم ایسے کچھ بن کے نماز پڑتے ہیں کہ وہ بازو یوں ہوئے بھی ہوتے ہیں رکو میں ایسے نہیں کرنے ان کو سیدھا رکھنا ہے یعنی ان کے اندر بل نہیں ہونا چاہیے کتنا بھی لمبہ رکو کریں کر سکتے ہیں واقعی کر سکتے ہیں کیونکہ نہ تو کمر پہ بوجھ آتا ہے نہ پچھلے حصے پہ نہ آگے نہ سر پہ نہ گردن پہ کہیں بھی بوجھ نہیں آتا آپ سٹریٹ کھڑے رہ سکتے ہیں دیر تک آپ رکو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کمر کے پرابلم بھی ہوتے ہیں اور پھر زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گرنے بھی لگتے ہیں کیونکہ پوزیشن ٹھیک ہے بیلنس نہیں ہے اس طرح کرنے سے بیلنس ہو جاتا ہے آپ یقین کریں کہ لیکس کی ساری اکڑن اور کمر کی ساری کھچاؤ سب کل دور ہو جاتا ہے اور واقعی آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ارح نہ بہا جیسے آپ پھر ایک ایکسرسائز سٹریچز کر کے بعد نکلیں گردن پہ آپ نے نیچے کرنا تھا آپ دیکھیں جب آپ سیدھے کھڑے ہو کے گردن یوں کرتے ہیں بلکل یہ جو جسے کندوں کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے وہ سارا ٹھیک ہونے لگتا ہے انفیل ہونا چاہیے آپ کریں نا یعنی سجدے کی جگہ پر دیکھیں سیدھا رکھیں آپ کو یہ حصہ جو نا ریلاکس کرتا ہے ایک طرح سے جب سلام پھیریں اور ایک اگر ہم یوں بس سستیگ ہمارے پھیر لیں اور دوسری طرح پوری گردن موڑ کے لے جانا موڑ کے دیکھیں نا کتنا فرق پڑتا ہے شعوری آپ کریں یعنی یہ چیز جائے ادھر سے نظر آنی چاہیے پیچھے سے یوں ایسے بھی نہیں سلام اس سینگل پہ نہیں ہے سلام اس سینگل پہ ہے میں نے اپنا ایکسپریئنس بتایا تھا کہ میں ساری لائف میں اس طرح ہی بیٹھتی رہی ہوں تھوڑا سجی سے ایسے کرتا ہے جی اب میں کافیہ تک سیدھے بیٹھے لگئی پوستر صحیح ہو جائے بلکل پوستر میرا بیٹھر ہو گیا ہے الحمدلیلہ دوسرا ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی پڑھا ہی تھی تھوڑے خم لا کے تو میں نے کہا تم سیدھے رکھو اپنے بازو تو کہایا لگی کہ ہمیں بازو لمبے میں نہیں کر سکتی ایسے میں کیا کندوں کو تھوڑا اچھکانہ پڑے گا جی تھوڑا سا کندے آگے ہو جائیں گے حلقا سے مجھے یہی ایک دفعہ پوائنٹمنٹ تھی فیزیو تھرائپسٹ کے ساتھ تو مجھے یہی ایکسرسائزز بتا رہی تھی کیونکہ مجھے بیک میں درد ہوتا تھا نیک میں تو جب آخر میں اس سارا بتا چکی تو میں ہنسنے لگی کہتی کیا بات ہے میں نے کہا سبحان اللہ میں جب سے بڑی ہوئی ہوں مجھے یہ سکھایا گیا تو ہماری یہ نماز ہے کہتی ہے ریلی کہتی ہے کہ تم پانچ ٹائم اس طرح ایکسرسائز کہتی ہے میں نے کہا یہ ہماری نماز ہے یہ ہم نے کرنے ہی کرنے میں نے کہا ہم سیدھی طرح کرتے نہیں کرتے نہیں حق نہیں ادا کرتے نا تھوڑی تھوڑی چوری کیے رکھتے ہیں اس میں سے اس طرح جیسے ہم نے سپیشلی جو آخری تشہود میں دیکھا کہ اس طرح رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو اوپر کرنا ہے تو اس سے میں نے دیکھا کہ دعاوں میں بہت الرٹ ہو کے ہم دعای کرتے ہیں اور جب وہ جملے کے شروع میں انگلی ہلاتے ہیں اور انگلی کو بھی سیدھا رکھنا میں دیکھیں لوگ ابھی تک انگلی نیچے رکھے ہوئے اور یہ آپ نیچے سے اوپر خوب خوب ہلا رہے ہوتے ہیں نہیں آپ اس کو سامنے رکھئے قبلے کی طرف رہنے چاہیے انگلی اور ہلکا ہلکا جملہ جب شروع ہو تو اس وقت بس ہلا دیں عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے یعنی دس بجے تک پانچ بجے اگر سورج گروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی دس بجے تک دوسری پھر دو بجے تک اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اول وقت جہنہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرہ چھا جائے آخری وقت اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے فَإِذَا سَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ الْاَنِسْفِ اللَّيْلِ اب صحیح مسلم کی روایت میں اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر چودہ سو انیس ہے نصف اللیل الاوسط آتا ہے اور دوسری میں الْاَنِسْفِ اللَّيْلِ آتا ہے عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن نبی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے کب پڑھتے تھے زہر سورج ڈھل جانے پر اور اثر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو انتظار کر لیتے عشاء میں تاخیر پسند دیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے سنن نسائی کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو یعنی اتنا عجر ملا ہے تمہیں لیکن ایک مرتبہ پڑھائی بار بار ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے پنین نہیں پوری ہوتی ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے وادی بطھان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یہ مدینہ سے باہر تھے چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو خوش ہو جاؤ کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کونسی فرمائی ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹائے کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا مؤخر نہیں کرنا اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے پس اگر وہ بغیر کسی عزل کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے اگرچہ وہ اس نماز کو ایک ہزار دفعی کیوں نہ پڑے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے تو اس کو اقتہائی سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں تحجد کے وقت عشاء کے پرس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے فجر تک نہیں ہے کب تک ہے آدھی رات تک عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے شفق غائب ہونے کی جو بات ہے شفق احمر یا شفق عبید اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے آتما ڈاکنس آگئی کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا اب یہاں پر وصلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے روشنی جا کے نہیں دیتی دھیرہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ عشاء کی نماز ہے دھیرے کی نماز ہے تو اب اس میں مجبوری ہے کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے اور آگے نارت کی طرف چلے جائے تو تو وہ تو پھر ایکسپشنل صورت ہے ادر وائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا میڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی کو کیا جائے گا عشاء کی احظار جیسے ہوگا اسی نماز پڑھ لینی چاہیے دیر سے پڑھ لینی چاہیے کیونکہ آخری بات ہم نے کیا پڑھی عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو نا پسند کیا اچھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں مہمان وغیر آ رہے ہیں تو پہلے ہم نماز پڑھ لیں تاکہ پھر خوب زکون سے باتیں کریں گے جب نیند آئے گی سو جائیں گے ٹھیک ہے نماز جائز ہے لیکن افضلیت جو ہے وہ آخری چیز نماز ہونی چاہیے اور یہ جو حکم ہے یہ عدب اور مینرز یعنی حکم تعدیبی ہے تعدیبی عمر ہے ٹھیک ہے تعبدی نہیں کل میں نے آپ کو دو طرح کے وہ عامر بتایا تھے نا ایک تعبدی یہ جو لازمی کرنا ہے یعنی مغرب ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے اب ٹھیک ہے یا عشاء کیا وقت جو ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے یعنی شروع میں پہلی تیائی میں پڑھ لیں نصف راہ تک پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھ لی آپ یہ آپ کو پڑھنا ہے اسے آگے نہیں لے گی جانا لیکن عشاء کے بعد باتیں نہ کرنا یہ کیا ہے تعدیبی حکم ہے کئی دفعہ جب سٹروم آیا ہوتا ہے یہاں پہ تو سورج کا پتہ نہیں چلتا تو مغرب کے لیے پھر اگر گھڑی کے حساب سے چلنا ہو تو کتنے منٹ کا اندازہ پھر رکھنا چاہیے ٹائم داخل ہوا ابل وقت کا پڑھ لیا ہے لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب یوزیلی کہتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہوتا مغرب کا ٹائم تو وہ جی ہاں اتنا ہی ہے تقریباً بیس پچیس منٹ تک لیکن اگر سٹاک ہو گیاں گئیں مجبوری ہو گئی ہے تو عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے جیسے فجر کے وقت آپ کو روشنی پھیلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے لیکن اگر کو مجبوری ہو گئی تو آپ کیا کریں گے سورج نکلنے سے پہلے تک بھی پڑھ لیں گے اگر چیز وہ تاخیر کی نماز ہوگی لیکن ادا ہو جائے گی آپ کی وقت کے اندر ہو جائے گی فرض پورا ہو جائے گا حاضری لگ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح مغرب بھی پڑھنی تو چاہیے ساتھ ہی شروع ہو جائے جب تام ہے لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو عشاء سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں روٹین نہیں بنائیں لیکن مجبوری کی وجہ سے مثلا ٹرافک میں پس گئے گئیں کوئی ناؤز بلہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا کسی کی ہلپ کرنے لگ گئے کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن تیائٹر میں ہے کچھ بھی ہے یعنی یہ تاخیر کے ریفرنس صحیح ہے کہ دو منٹ پہلے بھی آپ اپنا نماز سٹارٹ کر لیں پھر اگلی نماز شروعنے سے پہلے دو منٹ کا تو کیا پھر کیا پڑھیں گے دو منٹ میں نہیں نہیں رکت جیسے آپ نے کہا رکت آپ کو مل جاتی ہے ایک رکت کے لیے بھی کم از کم چار منٹ تو چاہیے ہوتے ہیں چار پانچ منٹ یا نہیں چاہیے میں نے ٹائمنگ کی نہیں لیکن ایبرج تو کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ سچی بات ہے کہ ٹائمنگ کے ساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں امری ازان ایپ ہوتی ہے ازان ہوں گے لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھیں کوشش تو اول وقت کی ہی کرنی چاہیے تاخیر میں تو پھر اول چیز پہلا موقع جب آئے ہاتھ تو آپ نماز شروع کر دیں تاخیر کسی بجا سے ہونی چاہیے جو ہی بجا ختم ہو جو بھی اب ہے اور کام چھوڑے پہلے نماز پڑھیں میرا ایک سنیریو ہے کہ آج کل عشاء کی نماز سکس او کلوک ہو جاتی ہے اور مسجد میں سیون تھرٹی اس کی جماعت ہوتی ہے تو میں اپنے بچے کو اس وقت پک کرنے چاہتی ہوں تو کبھی میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں پڑھوں جو ہی ازان ہوئی ہے کیونکہ اپنی پڑھوں تو میں اس کو کس وقت کروں اس کو جماعت تک مؤخر کروں یا اپنی گھر میں پڑھ تو آپ اسے واپس پک کر کے گھر لا کے اپنی پڑھ لیں نا وہاں بھی پڑھ سکتی تو یہ ہو سکتا ہے میں گھر میں پڑھ پڑھ لوں اور وہ جو جماعت میں پڑھ ان کو نوافق میں کر دوں پڑھ تو سکتی ہے ایسے بھی پڑھ سکتی ہے جب انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے جیسے آپ مسجد پہنچ گئے اور جا کے مسجد میں بیٹھ گئے ازان کا انتظار کر رہے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم نماز ہی میں شمار ہوگا انتظار ایک بھاری چیز ہوتی ہے اور اس وقت پھر ہم بولنے لگتے ہیں پتہ نہیں ازان کیوں نہیں دے رہے آئے آپ نے ابھی کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنا چاہئے تو لیٹ پڑھنی چاہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مہمان آتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوالف تھرٹی سے پہلے نہیں جائیں گے اور وہ اکثر ویکنڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ایسے میں کیا کریں پڑھ کے بیٹھیں پھر تاکہ پھر قضاء نہ کریں ظاہرہ پھر بیٹھنا پڑتے ہیں اس لیسے جو کرمی کے دن جیسے ہوتے ہیں اس میں مغرب کے آسان جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہے مطلب صورت دیر سے غروب ہوتا ہے تو اس میں جو رات کے ٹائمنگ سے وہ چینج ہو جاتے ہیں مطلب ان کو پھر اس وقت ہم آراؤنڈ ٹوالف نہیں لیں گے جی نہیں اس وقت آراؤنڈ ٹوالف نہیں لیں گے اس وقت دیکھیں گے کب غروب ہو رہا ہے کب دلو ہو رہا ہے اس کے حساب سے اور جیسے شادیوں غیرہ میں جانے کیا اتفاق ہوتا ہے تو اس موقع پہ کیا کریں اشاہ گھر سے پڑھ کر جائیں جو اگر آپ کو پتا ہو کہ واپس آنے تک حال خراب ہو چکا ہوگا تو پھر پڑھ کے چلیں یا وہاں اگر وہاں جگہ انتظام ہے تو وہاں جا کے بھی پڑھ لیں کچھ لوگ اکثر نمازوں کا جگہ بناتے ہیں خصوصاً اگر مغرب بیچ میں آ رہی ہو تو اللہ بھلا کرے ایچے لوگ کا کوئی نہ کوئی ایک دو چادر بچھائی دیتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ بھی اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو دو چادریں ایکسٹر لینے میں کیا مشکل ہے ہو سکتا بھری میں ہی دے دیں اگر آپ پوچھے تو دیں گے لیکن اگر آپ پوچھے ہی نہ تو پھر ان کا تو قصور نہیں یہ جو ایک ریکت داخل کرنے کی چیز ہے یہ فجر اور اثر میں ہے صرف یا پانچوں نمازوں میں پانچوں نمازوں میں استاذ ایک گھنٹہ بات کر کیا حکم ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے گرمیوں میں بلکہ میری ایک جاننے والی ہیں میں ان سے کہوں کہ نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک گھنٹہ ہو گیا مغرب کے بعد تو نماز ہو گئی یعنی کہ عشاء کا وقت ہو گیا گھنٹے بعد جی وہ کہتی میں نے کہیں پڑھا تھا تقریباً صبح ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد نہیں ہوتی ایک گھنٹہ بیس منٹ تقریباً اتنا ڈیڑھ گھنٹہ ایسا ہو جاتا ہے رمضان میں وہاں پہ مغرب دیر سے پڑھاتے ہیں روسہ کھولے کے بعد حرم میں کافی وقت دیتے ہیں نہیں نہیں اترابہ زیادہ نہیں دیتے ہیں ہارلی دس منٹ آج تو پھر صحیح ہے سانی ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے زہر اور اثر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشکت نہ ہو یعنی once in a while ایسا اس لیے آپ نے کیا تاکہ امت کو اگر کوئی مشکت ہے تو نماز جمع کر لے یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی بیمار ہے سرجری ہے ڈاکٹرز ہیں ڈرائیورز ہیں یا کوئی بھی ایسا پیشہ ہے کہ جس میں پتہ ہے کہ یہ اگلی نماز کے لیے مجھے ٹائم نہیں دیں گے میں ابھی زور پڑھ کے گئی ہوں اور ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد کہوں گی کہ میں جسر پڑھنے دیں تو روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے سوئے رہ گئے آپ یا بھول ہی گئے نماز آن من ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں تھے وہ سب کے سب نماز فجل کیلئے بیدار نہ ہو سکے اور سورج طلوع ہونے تک سوئے رہے آپ نے فرمایا تم تو مردہ لوگوں کی طرح تھے اللہ نے اب وقت گزرنے کے بعد تمہاری روحیں لوٹائیں ہیں یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے پڑھ لے اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے ٹھیک ہے یہ نہ کہے کہ اچھا میں زہر کے ساتھ ملا لوں گا زہر کو عشاء کے ساتھ ملا گا نہیں اگر زہر گئی ہے تو اثر کے ساتھ پڑھ لے اثر گئی ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لے مغرب گئی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے اس کو اگلے دن یا اگلے سال پہ نہ رکھے عبداللہ بن نبی قطادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کچھ لوگوں نے عرص کیا اللہ کے رسول تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کاش کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھاؤ ڈال لیں آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوتے رہو بلال نے کہا میں سب کو جگہ دوں گا چنانچہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے بلال رضی اللہ نے اپنی پشت اپنی سواری سے لگا کے بیٹھ گئے مگر جب ان کے آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا اب وہ کنارے والی بات آگئی آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا قول کہاں گیا وہ بولے مجھے آج جیسی دید کبھی نہیں آئی آپ نے فرمایا بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو تم پر لوٹا دیتا ہے اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے آزام دو اس کے بعد آپ نے وضو کیا جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی یعنی اس وقت جب سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھے تو پھر انتظار کیا کہ سورج روشن ہو جائے جیسے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے نماز پڑھائی نماز قضاء ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج گروب ہو چکا تھا وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے کہنے لگے اے اللہ کے رسول سورج گروب ہو گیا اور میرے لئے اثر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اثر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا آپ نے نماز کے لئے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لئے وضو کیا پھر آپ نے سورج گروب ہونے کے بعد نماز اثر ادا کی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی یعنی سورج گروب ہو گیا پھر آپ نے پڑھائی فوت شدہ نماز پڑھنے کا طریقہ قضا نماز جسے کہتے ہیں ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور بیس سال تک اسے یاد نہیں آئی تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا یعنی ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی پڑھی جائے گی کئی نہیں پڑھی جائیں گی کہ بیس سال نہیں پڑھی تو بیس پڑھ لوں نہیں ایک ہی ہوگی یعنی کسی نے ایک نماز قضا کی اور بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا اچانک اس کو بیس سال بعد یاد آیا تو اب کیا کرے گا بس ایک وہ نماز پڑھ لے گا انس رجی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے اس کا یہی کفارہ ہے فرمانِ الٰہی ہے وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِوِكْرِ میری یاد کے لئے نماز قائم کیجئے نماز کے ممنوع اوقات یعنی جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو یا تلو ہو تو اس کے مکمل نمائع ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے نماز شروع نہیں کی تو کیا ہوگا پورا سورج نکلنے کا انتظار کریں اور اگر شروع کر چکے ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رہتی ہے تو پھر کنڈینیو کر لیں گے دوسری بھی پوری کرنے گے نصف نہار کے وقت زوال کے وقت صفان بن مطل سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ نماز پڑھنے کو مقروض سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے طلوع آفتاب تک رکھے رہو پجر پڑھ لی ہے اب کیا نہیں پڑھ سکتے کوئی نوافل بغیرہ کب تک جب تک سورج کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جو قبول بھی ہوتی ہیں پڑھ سکتے ہو یہاں تک کہ سورج تمہارے سر پر نیزی کی طرح کندہ ہو جائے یعنی زوال کا وقت اشراق پڑھ سکتے ہو اور پھر رک جاؤ گے جب زوال شروع ہو جائے جب سورج تمہارے سر پر سیدھا ہو جائے تو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج تمہارے دائیں جانب کو چھوڑ کر ڈھل جائے جب وہ تمہارے دائیں جانب سے ڈھل جائے تو نماز پڑھو اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے حتیٰ کہ تم اثر کی نماز پڑھو پھر اثر کے بعد غروبِ آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو پھر ہے اثر کے بعد ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمص مقام میں اثر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تحقیق یہ نماز تم میں سے پہلے لوگوں منیسرائیل پر مقرر کی گئی تھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا بروقت ادا نہیں کیا جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرہ عجر ملے گا اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلو ہو شاہد سمرات ستارہ یعنی ستارہ وہ نظر آنے لگے تو مغرب ہو جاتی ہے تو پھر سورج بلند ہو تو اثر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد نماز سے منع فرمایا اللہ یہ کہ سورج اونچا ہو ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ کو استخارہ کرنا ہے یا کوئی اور تو اس دروپ پیلی ہونے پہ آپ نہیں کریں گے آپ اس وقت پڑھ لیں گے یا آپ کی زہر کی سنتیں رہتی ہیں تو وہ آپ اثر کے بعد ادا کر سکتے ہیں جب یہ کہا ہے نا اپنے کہ ایک کنارہ سورج غروب ہو جائے تو پورے غروب ہونے تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ کب شروع ہوتا ہے جب دروپ پیلی ہوتی ہے نہیں نہیں دروپ پیلی ہوتی ہے تو نظر آ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں یہ کب شروع ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہے آپ نے کبھی سورج تلو غروب دیکھا جی سرد تلو سمجھ آ جاتا ہے وہ غروب کی بارت کرے وہ نہیں سمجھ آ جاتا غروب سمجھ نہیں آ جاتا دیکھئے افق کی لکیر نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں سورج نیچے جاتا ہے جب سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اگر صرف ایک حصہ بھی نیچے چلا گیا ہے نا اندر تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا پہلی رات کا چاند ہے نا وہ سمجھے سورج کا کنارہ اتنی ہوتا ہے اگر اتنا اندر چلا گیا ہے یا آدھا اندر چلا گیا ہے تو پھر جب تک پورا نہیں غروب ہوگا تو مغرب نہیں ہوگی آپ سمجھائیں جی اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے گی اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں ورڈ یوز ہوتا ہے سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں سبب کی نماز یہی ہے جیسے حرم میں داخل ہوئے آپ جیسے استخارہ کی ضرورت پیش آگئی جیسے زہر کی سنتیں رہ گئی تھی آپ یہاں سے نکل گئے کہ کوئی گاڑی جا رہی تھی گھر پہنچے تو تحیت المسجد ہوئی یا تواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں مسجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں اندر چلی گئی اب آپ کا مغرب شروع ہوا اور جب یہ یہاں پر ہے اور جا رہی ہے نیچے تو یہ وہ ممنوع ٹائم ہے لیکن اثر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے اب آپ اس پورشن میں پڑھ سکتے ہیں اثر شروع نہیں کر سکتے شروع نہیں کر سکتے اثر کی نماز کے بعد قضاء نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر زہر قضاء ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں اور بھی قضاء نمازیں فجر کی مغرب کی کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے جو یاد آگئی ہے چاند جی ہاں یاد آگئی ہے وہ پڑھ یہ زہر کی سنتیں قضاء ہی تو پڑھ رہے ہیں میں قضاء نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے بہت سے لوگوں نے جب فرض ہوئی نمازیں پڑھنا نہیں شروع کی بعد میں انہوں نے شروع کی تو جو پہلے ان کی نمازیں مس ہوئیں کیا وہ سب قضاء ہوتی ہیں جو قضاء عمری جس کو کہا جاتا ہے جس سے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے اور قضاء کب کر لے بعد میں کر لے اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر پرس تھا اور فوت ہو گیا تو کیا کرے کوئی اور اس کے قضاء کر دے حج بدل کر دے ٹھیک ہے زکاة اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکاة دے سکتا ہے ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا انگوٹھی نکل جائے گا سٹ خراب ہو جائے گا تو عزمین کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں ہو گئی زکاة لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا حج بدل جو ہے ٹھیک ہے روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے ہمارے وارثوں میں سے اگر کوئی ایسا بندہ بیمارہ جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصا نظر کے روزے کی قضاء دی جا سکتی قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی لیکن جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے اس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اب توبہ استغفار رو رو کے معافیاں مانگنا صدقہ خیرات کرنا ہے خوب گوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے لیکن نماز کے لئے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا حالانکہ یہ سب سے اداہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو اپنے وقت پر ہی فرض ہے بعد میں ادا نہیں ہوگا نہیں اگر بیمار ہے کوئی مجبوری بعد میں ہو جائے گا لیکن نماز کریں حیث کی نمازیں بھی نہیں لوٹانے کا حکم نفاس کی نمازیں ایک مہینے کی نمازیں جاتی ہیں یہ چالیس دن کی تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑنا ہوتا ٹھیک ہے جزاکم اللہ و خیرن کثیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوتا ہے ہوتا ہے